بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ویورز ویورز ریفرینسز کے اندر آج کا جو ہمرا ٹاپک ہے وہ ہے انسرٹ فوٹ نوٹ ٹھیک ہے ویورز اور اس کے بعد ہم کریں گے انسرٹ اینڈ نوٹ ٹھیک ہے ویورز اچھا ویورز اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہے انسرٹ فوٹ نوٹ اس کا مطلب ہے ویورز کہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے ٹھیک ہے اس پیج کے اندر فار ایزمپل دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہے اسکویل ٹھیک ہے اسکویل یہ کس چیز کا مخفف ہے اگر اس کی میں ڈیٹیل دینا چاہوں ویورز تو میں کس طرح دے سکتا ہوں دیکھیں ویورز اب ہم کیا کریں گے فوٹ نوٹ انسرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز میں یہاں پہ رکھوں یہ پوائنٹر یہاں پر جہاں پر میرا کرسر ہوگا وہیں پر گنتی کا ڈجٹ یعنی یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے جیسے 1 لکھا ہوا ہے اس طرح جو فوٹ نوٹ ہوں گے وہ گنتی کے حساب سے 1,2,3,4 کے حساب سے انسرٹ ہوتے جائیں گے فرسٹ ہم اگزمپل کرتے ہیں ویورز دیکھیں انسرٹ فوٹ نوٹ یہاں پر گنتی کا ڈجٹ آ جائے گا اور یہ جو فوٹر والی سائیڈ ہے یہ والی فوٹر والی سائیڈ میں ہم اس کا نوٹ جو ہے وہ لکھ سکیں گے اب ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ آپ کو چیزوں کی بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز یہاں پر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں ویورز یہاں پر 1 آ گیا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لائن لگی ہوئی ہے اگر میں اوپر جاؤں تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر بھی 1 آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں ویورز اسے کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کاپی کر کے تو ویورز یہاں پر میں اسے کنٹرول وی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور only text ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز دیکھیں 1 اور اس کے ساتھ یہ ہم نے لکھ دیا standard query language ٹھیک ہے اچھا اگر آپ اس پہ آئیں دیکھیں ویورز آپ دیکھیں what is SQL اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اوپر آ گیا ویورز لکھا ہوا standard query language ٹھیک ہے ویورز یعنی اس کی جو detail ہے وہ اوپر آ گئے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ویورز اب ہم جو ہے next دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے ویورز a n s i ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں اس کے درمیان میں بھی جہاں پر آپ چاہیں جیسے دیکھیں یہ one آیا ہو ہے نا اسی طرح ویورز یہاں پر two آ جائے گا اور جہاں پر آپ چاہیں آجا ویورز اسے ہم copy کر لیتے ہیں آجا ویورز آجا ویورز control وی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی setting change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا footnote add ہو گیا ہے اگر ہم اوپر جائیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ number two اور دیکھیں اس کے اوپر بھی اس کی detail آ رہی ہے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ number one ٹھیک ہے اس کی detail آ رہی ہے یہ number two اس کی detail آ گئی ٹھیک ہے ویورز ہم ہر page کے اندر اسے insert کر سکتے ہیں اور یہ اس کی further detail وہ یہاں پر show ہو رہی ہے اگر ویورز آپ اسے delete کرنا چاہتے ہیں یا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا دیکھیں ویورز یہاں پر pointer line اور del دبا دیں ٹھیک ہے ویورز del دبا دیا آپ نے اگر آپ نیچے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے automatically وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے ویورز آپ اوپر آئیں دیکھیں یہاں پر اب وہ جو one یہاں پر تھا اب وہ دیکھیں یہاں پر shift ہو گیا اب آپ اسے بھی delete کرنا چاہیں اسے آپ select کریں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد del دبا دیں جیسے آپ اسے delete کر دیں گے یہاں keyboard کی مدد سے del دبا دیں گے وہ delete ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں ویورز یہاں سے بالکل ختم ہو گیا ہم اسے undo کر دیتے ہیں ٹھیک ہے undo سے وہ دونوں واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے ویورز ہم نے undo کیا اچھا اب ایک اور طریقہ ویورز اسے select کریں right click کریں ٹھیک ہے right click کرنے کے بعد ویورز آپ اسے cut بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے cut کریں گے یہ یہاں سے چلا گیا اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے ویورز میں نے آپ کو سکھایا یعنی right click کر کے آپ cut کریں تب بھی یہ چلا جائے گا اور delete دبائیں گے تب بھی ویورز یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے ہم cut کرتے ہیں یہ ختم ہو گیا دیکھ رہے ہیں ویورز اس طرح اور پھر جب insert کرنا ہے جو ہے add کرنا چاہتے ہیں اس کی ساری detail یہاں پر SQL ٹھیک ہے کسی پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں can سے ہم پہلے رکھ سکتے ہیں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھا ویورز insert and note پر آئیں گے دیکھیں یہ آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ویورز اسے copy کر دیتے ہیں ٹھیک ہے copy کرتے ہیں اور ویورز یہاں پر ہم paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے paste کر دیا simple text ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ویورز اس کی complete detail آ رہی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ ختم کر دیں یہ جو zero ہے تاکہ جو ہے نا وہاں clear آپ کو سمجھ جائے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ہم یہ سارے جو ہے dots جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اوپر آئیں اور دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز پوری details جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ ایک لائن کے علاوہ مزید لائنز بھی اس میں insert کر سکتے ہیں اور یہ complete ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے اب جیسے ہم نے نیا insert کرنا ہو دیکھیں یہ one ہے اگر ہم two insert کرنا چاہتے ہیں ویورز اس پہ رکھتے ہیں یہاں دیکھیں ویورز two آ گیا ٹھیک ہے اب two میں ہم کچھ اور لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ لکھتے تھے اب جیسے ہم ویورز اوپر آئیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ اوپر ہمیں اس کی وہ detail دے رہا ہے تو اس طرح آپ اپنے footnote insert کر سکتے ہیں اچھا ویورز اب بات ہو گئی یہ تو footnote کی اچھا سیم اسی طرح end note بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں صرف فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں footnote کیا کرتا ہے آپ جس page پہ ہوتے ہیں دیکھیں ویورز جیسے ہم نے اس page پہ کیا تھا تو اس نے اس page کے end کے اوپر notes ڈال دیئے تھے اچھا اب جیسے ہم نے page 2 پہ کیا تو اس نے اس میں جو ہے وہ یہ والے notes جو ہیں وہ ڈال دیئے اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ویورز end note ہے نا جب اسے insert کریں گے نا end note کیا کرتا ہے کہ تمام detail جو ہے وہ page میں نہیں last page پہ save کرتا ہے یعنی جو current page ہوتا ہے اس میں نہیں last page میں ایک نیا page insert کرتا ہے اور اس کے اندر detail save کرتا ہے دیکھیں یہاں پر ہیں one of three یعنی ہمارے پاس total 3 page ہیں اب ویورز ہم جیسے ہی کہیں گے insert end note دیکھیں ایک نئے page کا اضافہ کرے گا اور ساری detail وہیں لکھے گا for example اسی طرح ہم یہاں پر رکھتے ہیں اس سے پہلے ویورز اسے copy بھی کر لیتے ہیں ہم یہاں پر pointer رکھا ہم نے اور insert کرتے ہیں end note پھر یہی پر insert ہوگا یہ بھی کام بالکل footnote کی طرح کرتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ end میں insert کرتا ہے اور footnote جو ہوتا ہے وہ currently جو ہوتا ہے اسی page کے end میں insert کرتا ہے page کے end میں اور یہ نیا page insert کر کے اس میں ساری جو ہے چیزیں لکھتا ہے ابھی ہم اسے click کرتے ہیں پھر اس پر کام start ہوتا ہے یہ ویورز آ گیا control وی کیا ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے یہ آ گیا ویورز first ہمارا ٹھیک ہے اب آپ اوپر آئیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ویورز یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو تین page کہتے یہ ہم page four of four پر ہیں ٹھیک ہے ویورز پہلے ہم نے تین page دیکھے دینا اب دیکھیں ایک نیا page اس نے insert کیا اور اس میں اس نے لکھ دیا اب ہم اوپر جاتے ہیں page number one پر یہ دیکھیں ویورز یہ detail آ گئی اچھا اسی طرح اسے ہم copy کر لیں گے ٹھیک ہے copy اور یہاں پر رکھتے ہیں یا ہم last میں رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ہم last میں کی بجائے start میں رکھیں گے ٹھیک ہے پھر insert and note کرتے ہیں یہاں ویورز paste کر دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز تین ہو گئے اگر ہم start میں جائیں پھر اوپر آپ یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اور یہ دیکھیں یہ two آ گیا اس طفح ٹھیک ہے ویورز اس کی detail آ گئی اسی طرح اب ہم اگر یہ والا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے یہ تو ہمارا foot note ہے ہم یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک صرف copy کر لیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے ویورز copy کرتے ہیں یہاں پر اپنا pointer رکھتے ہیں اور insert and note یہ دیکھیں ویورز control وی کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اب اگر آپ آ کے دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ویورز یہاں تین آگے lines اور یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہم نے ابھی لکھا تھا یہ اس کی detail آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری جو detail ہے ویورز یہ ہے foot note کی ٹھیک ہے جس میں یہ one نظر آپ کو آ رہا ہے اور یہ جو تین lines نظر آ رہی ہیں یہ number three ہے اور یہ ویورز ہماری جو ہے end note کی detail ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر for example اب ہم ویورز اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ویورز insert end note پہ click کریں گے یہ دیکھیں ویورز number four آ گیا control v کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اب آپ اوپر جا کے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا four ہے اور four کے ساتھ دیکھیں اوپر اس کی یہ ساری details آ رہی ہیں ٹھیک ہے ویورز سمجھ آ گئی ویورز آپ کو ویورز کہ اس کو بھی اگر آپ delete کرنا چاہے میں نے اس طرح بتایا اسے select کرے select کرنے کے بعد آپ del دبا دیں ٹھیک ہے ویورز اور نیچے آ کے دیکھیں یہ number four delete ہو گیا بالکل آسان اور easy ہے اور اس کے بعد ویورز اگر یہ دیکھیں یہ ہے next footnote اگر آپ ویورز footnotes پہ جانا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ page number one پر آ جائیں ٹھیک ہے ویورز یہاں پہ آپ نے اگر click کیا next footnote یہ دیکھیں ویورز یہ آپ کو show کر رہا ہے یہ آپ کا next footnote ہے پھر next دبائیں گے دیکھیں ویورز یہ اس نے show کر دیا کہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ footnote پر جانے کے لیے ہے کہ آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے footnote ہمارے دو ہی ہیں ختم ہوگے اسی طرح ویورز اب ہم یہ دیکھیں اس پہ click کیا دیکھیں next footnote ہے یہ previous footnote ہے اور یہ ویورز next end note ہے پہلے ہم اوپر جائیں گے یہاں پر یہاں پر جانے کے بعد ویورز یہاں پر click کرتے ہیں next end note یہ دیکھیں ویورز یہاں پر آگیا pointer ہمارا پھر next end note دیکھیں ویورز یہاں پر آگیا ہمارا pointer again click کریں گے next end note پر دیکھیں ویورز یہاں پر آگیا ہمارا pointer اور 3 ہی تھے ٹھیک ہے اور next دیکھیں نہیں جا رہا 3 ہی نہیں تھے اچھا جب آپ کہیں گے ویورز show show notes آپ اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں view footnote area آپ کو چاہیے یا view end note area جو آپ کو چاہیے آپ کو یہ دکھا دے گا اس پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اس نے وہی area میں دکھایا دیکھیں اگر ہم page number 1 پر ہیں ٹھیک ہے 1 پر یہ ہے نا ہمارے پاس ایک note ہمارا end note ہم کہتے ہیں show note click کریں گے دیکھیں وہ پوچھتا ہے کہ کون سا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے footnote کہیں گے اس کا area دکھائے گا end note کہیں گے اس کا area دکھائے گا ہم end note پر click کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمیں page number 4 پر لے آیا اور اس نے اس کا area دکھا دیا جہاں پر ہم نے کام کیا ٹھیک ہے ویورز اسی کے ساتھ ویورز مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ next lecture کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ